تین دن تک پانی بند رہتا ہے نو محرم کو رات کی تنہائی میں حمل آبر ہونا چاہتے ہیں لیکن آپ نے کہا کہ ہمیں اللہ کی حضور عبادت اور ذکر کے لیے وقت دیا جائے ساری رات ذکر میں گزرتی ہے عبادت میں گزرتی ہے رات کی اندیرے میں آپ چراغ بجھا دیتے ہیں آوان و انصار کو کہتے ہیں کہ ان کی دشمنی میرے ساتھ ہے انہیں میرا خون چاہیے اگر تم رات کی تاریکی میں نکل جاؤ تو میں تم سے کوئی معاخصہ نہیں کروں گا اور یہ بھی تمہارا پیچھا نہیں کریں گے اس لیے کہ ان کا مطلوب تم نہیں ہو ان کا مطلوب میں ہوں جب چلاو چلایا تو کوئی بھی نہیں گیا مسلم بن نوسجہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں حضرت اگر ہمارے بدن کو ستر بار کاٹا جائے اور جلایا جائے اور ہواوں میں اڑا دیا جائے پھر بھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے ستہ سال کے گوڑے ہے حبیب بن مزاہر کہتے ہیں حضرت آپ کو چھوڑ کے جائیں کہاں آپ کو چھوڑ کے جائیں کہاں کوئی ساتھ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے پیاسے سخت گرمی ہے کربلا کا ماحول ہے بہتر افراد اور خاندان کی خواتین میدان کربلا میں خیم مزد ہیں دوسری طرح لشکرِ عادا عشقیہ بائیس ہزار کی تعداد میں مقابلیں ایک روایت تیس ہزار کی ہے ان صرف بہتر پیاسے لوگوں کے لیے اتنے لوگوں کو جمع کرنے کا مقصد خوف زدہ کرنا تھا شرط ایک یا یزید کی بیعت کرنے ہیں معاصلے توڑنے کے پانی دستیاب ہوگا عزاز و اکرام سے نوازہ جائے گا خزانوں کے موں کھول دیے جائیں گے لیکن حسین ابن علی کہتے تھے سب کچھ لٹ جائے گا باطل کے ہاتھ پہ ہاتھ نہیں رکھتا اللہ اکبر اب صبح تلو ہوتی ہے آشور کا دن چڑھتا ہے سورج اپنی پوری تمازت کے ساتھ گرمی برسا رہا ہے آج خاندان نبوت کا امتحان زمانے نے دیکھنا ہے رسول اللہ کا لعاب چوسنے والا اس کے سبر کا آج امتحان ہے حضور کے کندوں پہ کھیلنے والے حسین کا آج امتحان ہے اللہ اکبر حسین ابن علی تمامیں حجت کرتے ہیں میں نے تمہارا کچھ نہیں بگاڑا میں نے کسی کا خون نہیں کیا میں نے کوئی زیادتی نہیں کی تم کیوں میرے قتل کے در پہ ہو تم جانتے نہیں میں کون ہوں میں تمہارے نبی کا نوازہ ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندوں پہ گھلتا رہا ہو حضور کا لعاب چوستا رہا ہو اور میں بوسا گاہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیکن مشکیہ کے دل پر کوئی چیز اثر انداز نہیں ہوتی ایک ہور ہے اللہ اس کے دل میں نرمی ڈالتا ہے پہلے تو امام حسین کو کھیر کے لے کر کے آتا ہے لیکن بعد میں وہ کافلہ یزید سے کافلہ حسین کی طرف آ جاتا ہے امام حسین فرماتے تو دنیا میں بھی ہور ہے آخرت میں بھی ہور ہے آزادی مل جاتی ہے باقی بائیس ہزار کا لشکر جرار امام حسین کے قتل کے در پہ ہے پھر تاریخ میں خاندان نبوت کا وہ انوکھا امتحان دیکھا حضرت امام حسین کے بچے بالخصوص خواتین پیاس کی شدت میں حلق خوش کے حضرت سکینہ تڑپ کے اپنے باپ سے کہتی ہیں کہ مجھے چھ ماہ کے لیے سغر کی پیاس نہیں دیکھی جا رہی بچے کو ہاتھوں پہ اٹھاتے ہیں اور نہر فراد کے کنارے پہنچ کے فرماتے ہیں عشقیات سے مخاطب ہو کے تمہارا معاملہ میرے ساتھ ہے اس چھ ماہ کے بچے نے تمہارا کچھ نہیں بگاڑا اور چلو بھر کے اس کا حلق سراب کرنا چاہتے ہیں ایک دو شاکر تیر آتا ہے جو حضرت علی اصغر کے گلے کو چیر دیتا ہے رابی لکھتے ہیں کہ وہ عام تیر نہیں تھا جانوروں کو شکار کرنے کے لیے جو بڑے تیر ہوتے ہیں وہ دو شاکر تیر تھا وہ گردن کو کاٹ دیتا ہے خون بہنے لگتا ہے گردن لٹک جاتی ہے حضرت امام حسین وہ بہتا ہوا خون اپنے چلو بے لیتے ہیں اور آسمان کی طرف وہ چھال کے کہتے ہیں مالک حسین کی یہ قربانی بھی قبول یہ تماشاہ لبے بام نہیں ہے بچہ بیمار ہو ڈاکٹر جواب دینے ماں باپ کے ہاتھ پھول جاتے ہیں زندگی کی سانسیں بھی چل رہی ہوتی ہیں لیکن ڈاکٹر کہے کہ یہ میرے بس کا روگ نہیں ہے کہیں روگ لے جاؤ تو زندگی کا لفو نشر غیر مرتب ہو جاتا ہے میں سلام پیش نہ کروں حسین ابن علی کو چھے ماہ کا علی اسر ہاتھوں میں دم توڑتا ہے گردن لٹک جاتی ہے خون بے رہا ہے اب خیموں کی طرف بڑھ رہے ہیں لیکن زبان پہ شکایت نہیں ہے کہتے ہیں مالک حسین کی یہ قربانی قبول کرو اب خیموں کی طرف آنا شہربانوں امی ربا سیدہ زینب حضرت سکینہ سلام اللہ علیہ کا سامنا کوئی آسان کام نہیں تھا لیکن حسین ابن علی آتے ہیں شہزادے کو یہاں خیموں کے قریب رکھ کے کہتے ہیں کہ یہ حوز کوسر سے سیرہ ہو گیا ہے اللہ اکبر کوہرام مچ جاتا ہے خیموں کے اندر کیا منظر ہوگا اور ان کو کن الفاظ اس کے پیرائے میں ڈھال کر کے ان کیفیات کو بیان کیا جا سکتا ہے جو اہلِ بیت کے خیموں کے اندر علی اسکر کی شہادت کے بعد کا منظر رکم ہو رہا ہوگا اللہ اکبر ادرش کیا آوازیں دے رہے ہیں مبارزت کے لیے پکار رہے ہیں زمانے نے پھر وہ منظر بھی دیکھا کہ جوان بیٹے کو اٹھارہ سال کی کمائی حضرت امام حسین میدان عمل میں پھیج رہے ہیں وہ علی اکبر جو حسین کا نور نظر ہے آنکھوں کا قرار ہے دل کی تسکین ہے اور پھر حضرت علی اکبر جب گھوڑے کی زین سے فرش زمین پر گرتے ہیں تو باپ کو آواز دیتے ہیں اور حضرت امام حسین جو ہے وہ آگے جا کے بیٹے کی لاش اٹھاتے ہیں اللہ خود پر اٹھارہ سال کے بیٹے کی لاش کو کندوں پر اٹھا کے خیموں تک لاتے ہیں اور ہاتھ پیلا کے کہتے ہیں مالک حسین کی یہ قربانے پر قبول کبھی قاسم بن حسن کی لاش اٹھا کے لاتے ہیں کبھی اونو محمد کی لاشیں اٹھا کے لاتے ہیں بطیجوں کی بانجوں کی بھائی ابباس کے کٹے ہوئے بازو اور زخموں سے چھدہ ہوا لاشا کیا کیا قیامتیں تھیں جو اس کربلا کے ایک میدان کے اندر نہیں توڑی گئیں حضرت امام حسین پر دکھ پہ دکھ تکلیفوں پہ تکلیف ہیں اب اکہتر لاشیں اٹھا کے خیموں تک پہنچا جکے اور ادھر مبارزت کی دعوت دی جاری آؤ میدان عمل میں آؤ آپ دیر کیوں کر رہے ہو رسول اللہ کا حرم رسول اللہ کی شہزادیاں جو نازوں میں پلی تھی وہ کلیاں جو شبنب کا بوجھ بھی گوارہ نہیں کر سکتی تھی آج مسیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ گئے حضرت امام حسین کبھی شہربانوں کو کبھی امی رباب کو دلاثہ دیتے ہیں کبھی حضرت زینب کو کہتی ہیں حضرت زینب کربلا کے اس میدان کے اندر بڑے حوصلے کے ساتھ اپنے بائی کے ساتھ کری رہے ہیں اپنے دو بیٹے راہیں خدا میں پیش کیے ان کی لاشیں وصول کی لیکن زینب جس جزت کے ساتھ جس پابردی کے ساتھ اس سارے منظر کو حوصلے کے ساتھ سہتی رہی وہ یقیناً حوصلہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہہ کا یہ ہے لیکن یہ وہ منظر تھا کہ زینب کا دل بھی ڈول گیا جب حسین ابن علی گھوڑے پہ بیٹھنے لگے گھوڑے میں بٹھانے والا کوئی نہیں تھا اور جو بھی سوار جاتا پھر واپس اس کی لاش ہی آتی ہے حسین ابن علی لے گئے آتے آج حسین ابن علی جا رہی ہیں زندگی کا سارا سرمایہ لک رہا ہے حضرت زینب سلام اللہ علیہہ سبال سبل نہیں رہی حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ نہ اٹھے اور آپ نے حضرت زینب کو سبر کی تلقیم کی اور کہا کہ سبر ہی بہترین ذریعہ ہے اور اللہ کی قربت کا ایک بہترین سبب ہے اور ان کو سبر کی تلقیم کرتے ہوئے فرمایا کہ میرے بات تم نے اس ذمہ داری کو سنبھالنا ہے اور ان مخدرات اسلام کی ان شہزادیوں کے پردے کی تم نے حفاظت کرنی ہے اور پھر بھوڑے کی زین کس کے امام حسین لشکر اشکیہ کے طرح بڑھتے ہیں اب خیموں سے سسکیوں کی آواز آ رہی ہے ان کا سردار ان کا تاجدار آج سب کو چھوڑ کے کربلا کے میدان کے طرح بڑھ رہا ہے جرم کیا کیا کسوہ کیا کیا اس نے کیا زیادتی کی کہ آج لیزوں اور انیوں کے مقابلے میں بائیس ہزار کا لشکر حضرت امام حسین پہ ٹوٹ پڑتا ہے آپ پھر تمامیں حجت کرتے ہیں میں نے کسی کو قتل نہیں کیا خون ناحق نہیں بہایا میرے خون کے درپے کیوں ہو اپنی آخرت کیوں برباد کرتے ہو تم جانتے نہیں میں کون ہوں میں تمہارے نبی کا نوازتا ہوں لیکن ابن زیادت کہتا ہے مقابلے میں آؤ پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی نے مقابلے میں آتے ہیں اور جب گھوڑے کوئے لگا کے دشمن اشقیات پہ ٹوپتے ہیں تو پھر ایسا منظر ہوتا ہے کہ وہ بھیڑ بکریوں کی طرح آگے باگتے ہیں اکہتر زخم کلیجے پہ لیے شجاعت کا یہ پیکر جب میدان میں آتا ہے آواز آتی ہے یہ کون زیبکار ہے بنا کا شاہ زوار ہے لباس ہے بھٹا ہوا غبار سے اٹا ہوا تمام جسم نازنی چھتا ہوا کٹا ہوا یہ نبی کا نور این ہے یہ بیل یہ کیوں سے یہ حسین ابن علیہ رضی اللہ تعالی نے پھر چاند بادنوں میں گھر جاتا ہے شامی ہنڈے تیر برساتے ہیں تلواؤں آپ کے بدن پر زہبیں لگاتے ہیں اور نیزوں سے آپ کے بدن کو پرو دیتے ہیں جب آپ کا پیراہن بعد میں اتارا گیا تو آپ کے پیراہن میں ایک سو بائی سراختیروں کے تھے تیتی زخم تلواؤں کے چوتی گھاؤں نیزوں کے تھے جب گھوڑے کی زین سے فرش زمین پر آئے بدن چھلنی تھا زخم زخم سے خون بے رہا تھا تین دن کا پیاسا حسین اللہ اکبر بدن زخموں سے چورا کھتر لاشے کلیجے پہ لیے مخدرات اسلام کے پردے کا خیال دل میں الگ ہے لیکن گھوڑے کی زین سے جب فرش زمین پر امام حسین آتے ہیں زبان پر ہائے نہیں نالا و شیمن نہیں چیخ و پکار نہیں آتے ہی پہشانی سجدے میں رکھتے ہیں اور پکارتے ہیں اللہ مردن بے قضائے کا و صبراً علا بلائکا تسلیماً لعمرکا سبحان ربی العالی مالک گھر لٹا کے بچے لٹا کے خاندان سب کچھ قربان کر کے اپنے بدن کو زخموں سے چھلنے کروا کے تیروں اور نیزوں کی انیوں سے اپنے آپ کو زخمی کروا کے تیرے حضور سر جھکا کے یہ قرار کرتا ہوں کہ حسین تیری تقدیر پہ راضی ہے مالک تو بھی بتا تو بھی حسین پہ راضی ہوا ہے کہ نہیں ہوا آواز آ رہی ہے اس پیاسے پر علی شیرِ خدا کو ناز ہے اس نوازے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے اوروں نے بھی سجدے کیے پر اس کا عجب انداز ہے اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ کا سرِ انور دستِ قاتل نے تب کاتا جب وہ سجدے میں چکا ہوا تھا یزید نے کہا میں بیعت لوں گا امام حسین نے کہا کبھی بھی نہیں دوں گا یہ سر کٹ سکتا ہے جھک نہیں سکتا سر کٹ کے نیزے کی نوک پہ چڑھا دیا گیا اور یہ اس بات کا اعلان تھا کہ ہم جیت گئے اور حسین ہار گئے اور لشکرِ یزید میں خوخہ بچ گیا نکالے بچنے لگے کہ ہم جیت گئے دے کوئی امام حسین شہید کر دیا گیا اور سر کٹ کے نیزے کی نوک پہ چڑھایا گیا لیکن لشکرِ یزید سے ہی آواز آئی یہ کیسا سر ہے جو کٹ کے بھی سر بولندی ہے کٹ گیا ہے پھر بھی اونچا ہے اللہ اکبر یہ سر سجدے میں کٹا ہے رب کے حضور عبادت کی حالت میں کٹا ہے حسین آج بھی سجدے میں ہے اللہ اکبر حسین آج بھی سجدے میں ہے بلکہ کٹے ہوئے سر کا رخ زمین کی جانب تھا اور کٹی گردن آسمان کی طرف یوں نیزے پہ پرویا گیا اللہ اکبر ایک شائر نے نقشہ کھینچا بہاں کے سر نیزے پہ اور سوہ زمین ہے روح یعنی سجدہ سانی کی ہے آرز رکت کے دو سجدے ہوتے ہیں ابھی ایک سجدہ ہوا تھا کہ دست قاتل نے سر کاٹ دیا کہا حسین کی پیشانی میں دوسرے سجدے کی تمنہ مچت رہے یہ تھا حسین ابن علی کا سجدہ ساری زندگی رب کے حضور سجدہ کزانی ہونے دیا آج پانی نہیں ہے اللہ اکبر آج تیمم کر لیتے ہیں آج اپنے خون کو اڑ کر کے حسین نے اپنی پیشانی اپنے مالک کے حضور چکا کر کے عظیمت کی وہ انوکشی داستنا رکم کر دی کہ صدیوں گزرنے کے باوجود بھی ان کی یادوں کے چراہ روشن ہیں جب حضرت امام حسین اور دوسرے آیان و انصار کو شہید کر دیا گیا تو ان کے سر نیزوں کی نوک پہ جڑھا دیئے گئے حضرت امام حسین ان کا کٹا ہوا سر اور باقی اکہتر افراد کے کٹے ہوئے سر نیزوں کی نوک پہ اور دس سواروں کو ابن سعید نے کہا کہ ان کو رون دو اور گھوڑوں کے ٹاپوں تلے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو اور ان کے آوان و انصار کو جو ہے وہ رون دا گئے حتیٰ کہ ان کی اس تخوان مبارک ان کی ہڈیاں بھی چور چور ہو گئے روننے سے قبل ان کا لباس اتاویاں ان کے کپڑے اتاو لئے گئے اللہ اکبر کیسی دردناک گھڑیاں تھی یزید کا صرف یہی بد کرداری کا مرحلہ نہیں تھا اس کربلا کے سہرا کے اندر یزید نے جس طرح امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو شہید کیا اور حضرت امام حسین کے خاندان کو شہید کیا جب مدینہ المنورہ پر یزید نے مسلم بن اقبہ کو مقرر کیا جس کو بزرگوں نے مسلم بن اقبہ کہا ہے تو اس کو کہا تین دن تک مدینہ کا حرم تمہارے لئے اعلال ہوگا جو چاہو تم کرنا اور شامی فوجوں کو اجازت ہوگی تو وہاں بھی انہوں نے دس ہزار تابعین اور سات سو صحابہ کو شہید کیا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی گر سے باہر نکلے کافی بوڑے ہو چکے تھے تو انہوں نے حضرت ابو سعید خدری کو پکڑ لیا کہا تم کون ہو کہا مجھے ابو سعید خدری کہتے ہیں تو کہا ہاں تمہارا نام سنا ہے اور داڑی سے پکڑ کے کھینچا اور کہا کہ ہے تمہارے پاس جو ہمیں دو تو کہا کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں میں تو فقیر آدمی تو ان کے گھر ان کو لے گئے تو دھو کبوتر رکھے تھے حضرت ابو سعید خدری تو وہ کبوتر لوٹ کے لے گئے اللہ اکبر حضرت ابن سنان رضی اللہ تعالی عنہ کو جو حضور کرم بردار تھے فتح مکہ کے دن ان کو ستو پہلے پہ لائے اور پھر ان کی گردن کاٹی گئی اور کہا یہ ہے وہ ستو جو تم زندگی میں آخری بار پی ہوگئے ایک گھر میں داخل ہوئی شامی فوج تو ایک خاتون کے ابھی ابھی بچہ پیدا ہوا تھا اور قابلہ نے داہیہ نے وہ بچہ ماں کی چھاتی پہ لٹایا وہ ماں کا پہلا دودھ پی رہا تھا تو یہ جا کے کہنے لگے نکالو تمہارے پاس جو کچھ ہے تو اس خاتون نے کہا تم جانتے ہو یہ بچہ کون ہے تو میں کہا ہم نہیں چاہتے ہیں کہا یہ حضرت ابن ابی قبشہ انماری رضی اللہ تعالی عنہ کا بچہ ہے اور یہ وہ صحابی ہیں کہ جو بیعت شجرہ کے موقع پہ حضور کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں انہوں نے اس چیز کا لحاظ نہ کیا کہا جو کچھ ہے وہ ہمیں دو ورنہ ترے بچے کے نہیں چھوڑیں گے تو ماں بچے سے مخاطب ہو کے کہتی ہے ابھی بچہ پیدا ہوئے اور ماں سے پہلا دودھ پی رہے کہ بیٹے اگر میرے پاس کچھ ہوتا ہے وہ قیمتی سے قیمتی چیز بھی ہوتی تیری جان کے لیے قربان کر دی لیکن اس وقت میرے پاس کچھ ہے نہیں تو ایک شکی آگے بڑھا اور بچے کو ایک ٹانگ سے پکڑ کے کھینچ کے دیوار کے ساتھ پٹک کے مار جس سے تماغ کا دہجہ نکل گیا کیا کیا زیادتیاں نہیں کی سات سو صحابہ ہرنا کے واقعہ میں شہید کیے یزید نے اور دس ہزار تابعین شہید کیے مسجد نبوی میں ممبر رسول کے ساتھ گوڑے باتے اور وہ ممبر رسول اور مسلح رسول کے قریب لید کرتے رہے حضرت سید عبد المسیب فرماتے ہیں میں نابینہ تھا اور حضور کے روزہ انور کے پاس بیٹھا تھا اور یزید کے سپاہی آتے جو بھی مسجد میں نظر آتا پھکڑ کے لے جاتے مجھے نابینہ سمجھ کے چھوڑ دیتے لیکن میں پریشان تھا کہ زہر کا وقت ہوگا اثر کا وقت ہوگا مغرب شاہ کا وقت ہوگا نہ ازان نہ اقامت نہ جوانت تو کیسے مجھے پتہ چلے گا کہ نماز کا وقت ہو گیا اور کیسی میں نمازوں کا کیا بنے گا میں اس فکر میں بیٹھا تھا فرماتے ہیں جب بھی پھر نماز کا وقت آیا گمبت خزرہ سے ازان کی بھی آواز آئی اکامت کی بھی آواز تین دن تک مسجد نبی کے اندر گھوڑے بندے رہے اور مدینہ کی حرمت پاعمال کی مدینہ کے کھنوں کے اندر یہ بد کماش داخل ہوئے اور جو بدکاریاں انہوں نے کی کلیجہ موک کو آتا ہے ایک ہزار دو شیزائیں ان بدکاروں کی بدکاریوں کی وجہ سے کواری حالت کے اندر حاملہ ہوئے تین دن تک مدینہ کا حرم انہوں نے پاعمال کیا اور پھر مکہ تل مکارمہ میں کعبہ تلنا پر گولے برسائے اور کعبہ کا غلاف جل گیا وہ تو یزید مر گیا روزت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی خلافت کا اعلان کیا یزید کے یہ کرتوت تھے ادھر اہل مدینہ کو ستایا ادھر اہل مکہ کو ستایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خانوادے کی بے حرمتی اور توہین کی نہ صرف انہیں قتل کیا گیا ان کی لاشوں پہ گھوڑے دوڑائے ابن سعد اور شمر جو ہے وہ خیموں میں داخل ہوا اور مخدرات اسلام چادریں چیننے کی کوشش کی حضرت زینب صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب ہو کے کہا ہمارے چھرے قدرے خوالے چلے گئے ہیں ظالم تو خیال نہیں کرتا ہم رسول اللہ کے بیٹکیاں ہیں حضرت شہربانو حضرت زینب اور حضرت زینب سلام اللہ علیہم ان تینوں کے ایک اونٹ پہ باندھا گیا اور باقی اونٹوں پہ باقی سعداد کو حضور کی شہزادیوں کو باندھا گیا رسیوں میں جکڑا گیا اور اونٹوں پہ باندھ کر کے کفل کی جانب آگے آگے شہیدوں کے سر چل رہے ہیں اور پیچھے یہ کافلہ چل رہا ہے اور جب یہ کافلہ وہاں سے گزرا جہان لاشیب پڑی تھی امام زینب اللہ علیہ دن چودہ سال کے تھے اور بیمار تھے اور ان کا حوصلہ نہ ہوا وہاں غشی ان کے اوپر آنے لگی اور وہ منظر ابن کسیر نے باقی لوگوں سب نے دکھا ہے کہ پھر جب ان کی یہ حالت ہوئی تو پھر سیدہ زینب سلام اللہ علیہ جنہوں نے ابھی تک بڑے حوصلے کے ساتھ ساری مشکلات کا مقاملہ کیا تھا اب ان کے بندن ٹوٹ گئے اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور سیدہ زینب دے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ رہو کی لاش پہ کڑے ہو کے اور وہ روندی ہوئی لاش ٹوٹی ہوئی رڈیاں اور وہ پرہاں بدن کٹا ہوا سر نیرزہ کی نوک پہ اور لاشی پڑی ہے تو حضرت سیدہ زینب نے مدینہ کے طرح ہو کر کے جو ہے وہ حضور سے فریاد کی یا محمد آہو یا محمد آہو حاضر حسین بالعراہ مزمتم بالدما یا محمد آہو بناتو کا سبایا رسول اللہ اے پیارے آنکھا یا جردہو اے ہمارے نانا محترم یہ دیکھیں آپ کا حسین پڑا ہوا ہے بدن سے کپڑے اتار لیے گئے خاک ہوائیں اڑا رہی ہیں اور اس کے اوپر چادر جو ہے وہ مٹی کی پڑ گئی ہے حضور آپ کی اولاد کاٹ دی گئی اور پھر کہا بنا تو کا سبایا حضور دیکھی آپ کی بیٹیوں کے ہاتھ بان دیئے گئے انتوں پہ قص دیا گیا ہے سر شہیدہ آگے آگے چل رہے ہیں اور حضرت سیدنا امام حسین کا آگے آگے سر ہے راستے کے اندر ایک جگہ آئی رات گزری اور ان کو اتارا گیا رات کا موقع تھا ایک خاتون آئی اور اس نے کوئی کھانا پیش کیا ان کو اور کہا کہ میں کسی زمانے میں حضرت سیدہ فاطمہ تو زہرہ کی نوکری کیا کرتی ان کی لونڈی تھی ان کی کنیز تھی اور آج مجھے پتا چلا کہ آپ لوگ گزر رہے ہیں تو میں نے کہا کہ میں اپنی مخدومہ کے خاندان کی خدمت کروں اور پھر اس نے کہا کہ اس وقت سیدہ کی گود میں ایک چھے ساتھ ماہ کی بچی تھی جس کو زینب کہا کر دی تو سیدہ زینب نے کہا کہ امہ اگر پہچانتی ہو تو وہ یہ تاراج اور لٹا ہوا کاروان پھر وہاں سے کوفے میں کیسے پہنچا اور کوفے کے اندر سیدہ زینب صلی اللہ علیہ نے وہ یزید کے دروار میں ابن زیاد کے دروار میں وہ جزت آمیز جو بات ہی کہیں اللہ اکبر زینب کی زبان میں علی کی خطابت بول رہی تھی اور پھر دشمن اور دوست سارے رونے لگے اور وہ کیا دل گداز منظر تھے اور پھر یہ سروں کا کافلہ اور سادات کرام کب مشکیں گسی ہوئی ہیں اور اونٹوں پہ باندے ہوئے ان کو وہاں سے پھر قادسیہ اور قادسیہ سے پھر دمشق یزید کے دروار میں پہنچایا گیا اور وہاں سے یہ لٹے ہوئے خانمہ برباد تاراج لوگ مدینہ تل منورہ میں کیسے پہنچے اور اہل مدینہ نے کیسے استقبال کیا اور وہ منظر کتنا دل گداز تھا جب اہل مدینہ زینب سے پوچھتے تھے زینب حسین کا آہ بے مدوت بے وفا تیرا بھی کیا افسانہ ہے جس نے اپنی ہی شما کو گل کیا تو وہ پروانہ ہے اپنے پیغمبر کے شہزادوں کو اور اپنے پیغمبر کے شہزادیوں کو جو دکھ دکھ اس امت نے دیئے یہ کائنات کی ایک نوکھی داستہ ہے اللہ ہمیں اسوہ شبیری پہ عمل کی توفیق عطا کرے اور ان کے نقوش پاکی برکتیں دے اہل بیعت کی محبت ہماری روحوں میں جذب کر دے اور جس عظیمت کے ساتھ جس حوصلے کے ساتھ انہوں نے دکھوں کو جھیلا جو دہتی آگ کے شلوں پہ سویا وہ حسین جو جوان بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین جس نے سب کچھ کھو کے کچھ نہ کھویا وہ حسین مرتبہ اسلام کا جس نے دوبالہ کر دیا خون نے جس کے دو عالم میں اجالہ کر دیا جو کے سوزے غم کو سانچے میں خوشی کے ڈھال کے مسکر آیا موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اے حسین ابن علی تم پر سلام نازشِ آلِ نبی تم پر سلام زیادہ میرے ساتھ یہ پڑھ لیجئے اے حسین ابن علی تم پر سلام نازشِ آلِ نبی تم پر سلام تم پہ لاکھوں رحمتیں لاکھوں سلام اے شہیدانِ محبت کے امام لالا گو لالا بدن لالا کفن اے چمن اندر چمن اندر چمن زندگی ہی زندگی تیری حیات اے حیات اندر حیات اندر حیات افتخارِ ملتِ بیضا ہے تُو ربِ کعبہ کی قسم یقتا ہے تُو فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے جن کا تُو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے دس محرم الحرام کو کربلا کا واقعہ رونما ہوا تو اس موسم میں اطراف و کناف عالم میں اس حوالے سے بات ہوتی ہے ذکر کیا جاتا ہے اہلِ محبت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے حضور خیراجِ عقیدت اور خیراجِ محبت پیش کرتے ہیں یہ حق و باطل کا مارکہ تھا جھوٹ اور سچ کا مقابلہ تھا ظلم اور عدل کا ٹکراؤ تھا خیر اور شر کی لڑائی تھی دو نظریات کا تصادم تھا ایک طرف امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بہت ترجعان ساتھ تھے اور دوسری طرف یزید اپنی تمام تر قوت کے ساتھ موجود تھا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسلسل آخری وقت تک بیعت کا اثرار رہا اور اب آخری سانس تک یزید کی بیعت سے انکار کرتے رہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ لڑائی کے لئے نہیں آئے تھے ورنہ خواتین اور بچے ساتھ لانے کا کوئی مقصد نہیں تھا آلاتِ حرب و ضرب بھی نہیں تھے عرب جو اپنے ساتھ سفر پہ معمول کی تلواریں اور اسلحہ جات رکھتے ہیں وہی تھے اور آپ کو پیشکش بھی کی گئی ترمح بن عدی بن حاتم نے یہ حاتم تائی کا پوتا تھا کہا کہ آپ میرے ساتھ ہمارے علاقے میں چلے جائیں جب مختلف بادشاہوں نے عرب پر قبضہ کیا تو ہمارے قبائل علاقے اس وقت بھی ان سے محفوظ رہے ہیں ہم آزاد قبائل ہیں میں چند دنوں میں آپ کی پشت پر تیس ہزار کا لشکر کھڑا کر دوں گا جو جان حصار ہوگا لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ترمح بن عدی کی اس پیشکش کو قبول نہیں کیا اور آگر پڑھے دشت نینوا میں جسے دشت کربلا بھی کہتے ہیں حر بن یزید ریاہی پانچ سو سواروں کو ساتھ لے کر کے حضرت امام حسین کو محصول کر دیتا ہے اور پھر یزید کا لشکر وہاں جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے بائیس ہزار یا تیس ہزار کا لشکر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اطراف میں لگا دیا گیا تین دن تک اس خانوادے کے لئے پانی بند کر دیا گیا پانی کے بغیر تو انسان کی زندگی معتل ہو جاتی ہے اور تین دن کی مسلسل پیاس اور پیاس میں بلکتے چھ ماہ کے بچے خواتین اور گوڑے لیکن عظیمت کی راہوں کے یہ مسافر کسی صورت بھی یزید سے بیعت کرنے پہ آوادہ نہ ہوئے یہ ایک ہیلا تھا کہ پانی بند کریں گے بچے بلکیں گے خواتین بے چین ہو جائیں گی تو یہ مجبور کر دیے جائیں گے لیکن کہا تم جو کرنا ہے کرو یہ بات تیش شدہ ہے کہ ہم یزید سے بیعت نہیں کریں پھر تین ماہ پانی بند کرنے کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو اور ان کے خاندان کو جس طرح زبا کیا لیا یہ ایک دردناک کہانی ہے بہتر افراد کربلا میں شہید کر دیے گئے اہل حق کا یہ کافلہ بھوک اور پیاس سے نڈھال تھا لیکن عظیمت کی راہوں کا یہ مسافر سر نگو نہیں ہوا اور یزید کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو آپ کے بیٹے بھائی بتیجے پانجے آیان و انصار محبین شہید کر دیے گئے ستر لوگ آپ سے پہلے شہید کیے گئے پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو شہید کر دیے گئے سوید نامی ایک زخمی وہ چھوئے لے کر کہ ہم لابد ہوئے اور وہ بھی شہید کر دیے گئے یہ کربلا کے آخری شہید جو حضرت امام حسین کے بعد شہید لیکن ان کی خونہ شام تلواروں کے ابھی پیاس نہیں گجی اور ان کی آتشِ غیظ و غزب بھی تھنڈی نہیں ہوئے موسیقی موسیقا